دوستو آپ کا پھر ایک بار سواغت ہے آپ کے اپنے چینل ڈی اے نیوز پر دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں دنیا کے سب سے پانچ خطرناک سامپوں کے بارے میں آپ سب ہی جانتے ہیں کہ نہ صرف بھارت بلکہ دنیا کے کئی دیس ایسے ہیں جو سامپ کے بارے میں کئی الگ طرح کی جانکاری دے چکے ہیں دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ پوری دنیا میں لگ بگ سامپوں کی چوبیس ہزار سے لے کر تیس ہزار تک کی پرجاتیاں پائی جاتی ہیں جس میں بھارت میں دو سو ستر پرجاتیاں پائی جاتی ہیں تو آج ہم بات کریں گے ان سبھی دو ستر پرجاتیوں میں جو سب سے پانچ خطرناک سامپ ہیں ان کے بارے میں تو چلیے دوستو آپ کا زیادہ سمیں نہ لیتے ہوئے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں ویڈیو کی شروعات کرنے سے پہلے دوستو آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آکن کو پریس کر لیں جسے کی آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں تو دوستو سب سے خطرناک سامپوں کی لیسٹ میں نمبر ون پر آتا ہے ان لین ٹائپن جی ہاں دوستو جیسا کی آپ اسکرین پر دیکھ پا رہے ہیں یہ سامپ دیکھنے میں کتنا خطرناک ہے جتنا دوستو یہ سامپ دیکھنے میں خطرناک ہے اتنا ہی سچ میں یہ خطرناک بھی ہے دوستو آپ کی جانکاری کے لیے آپ کو بتا دیں کہ انٹرنیشنل جنرل آف یونی فارمولوجی کے مطابق اس کے جہر کی ایک بونہی مانب کو مارنے کے لیے کافی ہے جی ہاں دوستو اگر اس کے جہر کی ایک بھی بونہ کسی بھی مانب کے شریر میں چلی جائے گی تو اس کی موت پکی ہے تو دوستو آپ خود ہی سو سکتے کہ یہ سامپ ریال میں کتنا خطرناک ہے تو چلی اب دوسرے نمبر کی بات کریں تو دوسرے نمبر پر آتا ہے تٹیہ تائیوان سامپ جیسا کہ دوستو آپ سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں یہ تٹیہ تائیوان سامپ ہے یہ بہت تیج ہوتا ہے اس کی تیجی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ سامپ کئی بار آپ کو کٹ لے گا پھر بھی آپ کو کہیں پتا نہیں لگے گا اور دوستو یہ سامپ بھارت میں گیلے جنگلوں میں دیکھنے کو ملتا ہے اسے جب بھی خطرہ محسوس ہوتا ہے یہ دشمن کی اور موں کھول دیتا ہے اور اچھل کر اس پر حملہ کر دیتا ہے تو چلیے دوستو اب تیسرے نمبر کی بات کریں تو تیسرے نمبر پر آتا ہے کنگ کوبرہ سامپ جیہاں دوستو جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں یہ ایک کنگ کوبرہ سامپ ہے اور یہ دنیا کا سب سے لمبا جہریلا سامپ ہے لندن کے نیچرل ہسٹری میوزیم کی جانکاری کے حساب سے اس کی لمبائی 5.4 میٹر ہے ایسا دیکھا گیا ہے جب بھی کنگ کوبرہ کو خطرہ محسوس ہوتا ہے تو یہ اپنی وشش طرح کی ریڈ سے کھڑا ہو جاتا ہے اور دوستو دشمن کی خبر ہونے پر یہ اس پر حملہ کر دیتا ہے اور اسے کاڑ لیتا ہے دوستو جب کنگ کوبرہ سامپ کسی کو کاٹتا ہے تو سات ایمل تک جہر چھوڑتا ہے جو کی منوشی کی موت کیلئے کافی ہے تو چلیے دوستو اب چوتھے نمبر کی بات کریں تو چوتھے نمبر پر آتا ہے بینڈیٹ کریت سامپ یہ سامپ بھارت میں پایا جاتا ہے دوستو دن میں یہ سامپ دھیمی گتی سے چلتا ہے دوستو زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ یہ سامپ اندھیرے میں کاٹتا ہے اس کے کاڑنے سے جو جہر انسان کے اندر آتا ہے بے ہوا کو فیپڑے تک پہنچنے میں دکت کرتا ہے اور انسان گھٹن کے کارن مر جاتا ہے تو دوستو اب چلیے پانچ میں نمبر کی بات کریں تو پانچ میں نمبر پر آتا ہے بائی پر سنیک یہ دنیا میں سب سے خطرناک سامپ ہوتا ہے بھارت میں سب سے زیادہ سامپ کے کارنے پر جو مرتیو ہوتی ہیں ان میں سب سے زیادہ یہی سامپ جمعیدار ہوتا ہے ایسا دوستو اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس سامپ کے پاس میں آنے کی کوئی آہٹ نہیں ہوتی ہے یہ سامپ حصے کی آواج نہیں نکالتا بلکہ اپنے سریر کو آپس میں رگڑ کر کڑکڑہٹ جیسی آواج کرتے ہیں جس سے کی سامنے والے کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ سامپ پاس میں آ گیا ہے اور یہ آسانی سے کٹ لیتا ہے دوستو جب یہ سامپ منش کو کٹتا ہے تو کٹوئے بھاگ پر درد اور سوجن محسوس ہوتی ہے اور جب اس سامپ کا جہر ہمارے خون میں ملتا ہے تو خون کا تھکا جمنا شروع ہو جاتا ہے اور انسان کی موت ہو جاتی ہے تو دوستو ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے جرور بتائیں ہم پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہن جائے بھارت